بسم اللہ الرحمن الرحیم استعداد کے مطابق اس کی کامل حالت تک اس کو پہنچانے ربوبیت میں یہ ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ رب ہے رب ہونے کی وجہ سے ہماری پیدائیس سے لے کر موت تک جو احوال آتے ہیں تدریجاً ان کو دیرے 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 بڑھا کر پورا کرتے ہیں رب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جسم کے اندر جتنی استعداد ہے جتنا بڑھنے کی استعداد ہے اتنا بڑھانا جتنا پھیلنے کی استعداد ہے اتنا پھیلانا جنی طاقت کی استعداد ہے اتنی طاقت دینا جتنی عقل کی استعداد ہے اتنی عقل دینا یہ ربوبیت کی وجہ سے ہوتا ہے اسی وجہ سے بچہ بڑھتے 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 بڑھتا ہے کیونکہ اللہ اس کی رب ہے اللہ اس کی رب ہے مٹی سے تدریجن ہوتے 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 نطفے تک پہنچ جاتا ہے مٹی سے غلے غلوں سے طاقت طاقت سے خون خون سے انسان کا اسپاہ پھر اس کو علاقہ بناتے ہیں جماتے ہیں پھر اس کو پھر اس کو مزقا بناتے ہیں انہوں نے اس کو گوشت میں تبدیل کرتے ہیں پھر ایک عرصے تک ماں کی رحم میں بچے دانی میں ٹھہراتے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْعَحَامِ مَا نَشَعُوا إِلَى عَجَلِ مُسَمَّا پھر رحم میں ہم ٹھہراتے ہیں جتنا چاہتے ہیں ایک وقت تک ثُم مَنُخْرِجِكُمْ طِفْلًا پھر بچے کی حالت میں تم کو نکالتے ہیں پھر تم کو تمہاری مضبوطی تک پہنچاتے ہیں ثُم مَلِ تَبْلُغُ وَشُدَّقُمْ پھر وہ اشتداد اپنے کمال کو پہنچنے کے بعد روب و زوال ہو جاتی ہے ثُم مَلِ تَقُونُ شُّعُوا خَا پھر تم کو بڑاپے تک پہنچاتے ہیں مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا مِنْ قَبْلُ کچھ پہلے وفات پا جاتے ہیں مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ اَرْضَلُ الْعُمُرُ کچھ اَرْضَلُ الْعُمُرُ تک پہنچ جاتے ہیں اَرْضَلُ الْعُمُرُ عُمر کا وہ حصہ جس میں آدمی کام کاش کے قابل نہیں رہتا ہوں پاؤں چلنے کے قابل نہیں ہاتھ پھکڑنے کے قابل نہیں کان سننے کے قابل نہیں مُنْ کھانے کے قابل نہیں اَرْضَلُ الْعُمُرُ کہتے ہیں اس کو ربوبیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے عقل کے اندر بھی یہی بات ہے بچے کے پاس عقل نہیں ہوتی مچہ بے عقل ہوتا ہے بے سمجھ ہوتا ہے دیرے 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 سمجھ بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے اصل پختگی اس میں چالیس سال کی عمر میں آتی ہے پختگی کی ابتدہ پندرہ سال سے ہو جاتی ہے یہ حال روح کی تربیت کا بھی ہے روح کی بھی تربیت ہوتی ہے یہ حال لطائف کی تربیت کا ہے لطائف کی بھی تربیت ہوتی ہے تو اس میں غور کرنے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی تربیت کی جو فکر کرنی ہے جو کہ حقیقت ہے سلوک کی کسی کو استاد بنانے کی کسی کی رہبری میں چلنے کی کسی سے مشورہ لینے کی مشورہ لے کر کام کرتے رہنا مشورہ لینا بھی اور پھر کام کرتے رہنا بھی کیونکہ کام تو خود کرنا پڑتا ہے کام دوسرا نہیں کرتا کام شیخ نہیں کرتا اس میں تدریج ہوتی ہے یعنی دھیرے دھیرے ہوتا ہے یہ کام آہستہ 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 بچوں کی تربیت میں بھی ایسے ہی بات ہے کہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے یہ کام جن کاموں کی عادت ڈالنی ہوتی ہے ان کو بہت مرتبہ بولنا پڑتا ہے بار بار بولنا پڑتا ہے بہت مرتبہ اس کو کرانا پڑتا ہے تربیت میں وہ چیز ہے بولنا سکھانا ہے تو بار بار بولنا پڑتا ہے پڑنا سکھانا ہے تو بار بار پڑھانا پڑتا ہے چلنا سکھانا ہے تو بار بار چلانا پڑتا ہے جیسے اس میں ہیں ایسے اسلامی تربیت میں بھی ہے کہ جب اس میں شعور آ گیا اب اس کو اچھا بولنے کی عادت ڈالنا ہے اچھے کام کی عادت ڈالنا ہے اچھے عادتیں ڈالنی ہیں کھانے میں پینے میں پہننے میں بات کرنے میں میمانوں کی آوق جاوق میں خدمت میں کسی میں بھی کنٹینیو وہ کام ہوتے رہنا پڑتا ہے کوئی بھی کام ایک دو مرتبہ کرنے سے تربیت نہیں کہلاتی ہو وہ تربیت کا حصہ نہیں ہوتا تو جتنی صفات ہیں محمودہ اچھی والی ان کی والی باتیں بھی بار بار پیش آئیں گی تو وہ صفت کی تربیت ہوں گی وہ جتنی صفات ہیں مضمو منا پسندیدہ ان صفات سے متعلق باتوں کو بار بار ہٹائیں گے تو صفائی ہوں گی تو ہٹانے والی چیزوں کو ہٹاتے رہنا پڑے گا دو ایک مرتبہ ہٹا کے فارغ نہیں ہو جا سکتے کرنے والے کاموں کو کرتے رہنا پڑے گا دو ایک مرتبہ کر کے فارغ نہیں ہو جا سکتے اور صفات اصل ہیں افعال تابع ہیں افعال کا مطلب ہے عملا کوئی کام کر ڈالنا فعل جو صادر ہوتا ہے جو کام ہم کرتے ہیں شرعی تربیت میں یعنی اسلامی تربیت میں یہ بات ہے کہ وقتی طور پر کسی پریشر کی وجہ سے کسی دباؤ کی وجہ سے کسی طور طریق کے سامنے ہونے کی وجہ سے آدمی یہ کام کو کر لے سکتا ہے بغیر صفت ڈیولپ ہوئے کے اس کا اعتبار نہیں ہے اللہ پا کے پاس اعتبار اس فعل کے مرکز کا ہے کہ یہ فعل جہاں سے صادر ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہے کیونکہ اس کا اعتبار اس لیے کرتے ہیں کہ اندر انسان بننے کا مطلب وہی ہوتا ہے اور وہ ملکے کی صورت میں جب ہوتا ہے تو پھر بار بار جب بھی وہ صادر ہوتا ہے ایک ہی شکل میں صادر ہوتا ہے اسی کے تابع ہو کر صادر ہوتا ہے ایک ہے خارجی دباؤ کی وجہ سے کوئی کام کر ڈالنا لیکن اندر کی صفت کی وجہ سے کوئی کام کر ڈالنا اغراض جو ہیں وہ خارجی دباؤ ہوتے ہیں کوئی غرص پیش آگئی ہے جس کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں لوگوں سے اچھی سی بات کرنا بڑکنا نہیں جابی ہوئی سی ہے غرص لگی ہوئی ہے کہ اچھی سی بات کر رہے ہیں اندر نہیں ہے اچھی بات کرنے کا ملکہ تو جب غرص ختم ہوگی یہ ہٹے گی خراب بات آ جائے گی دوستی کرنا ہے دوستی کا اظہار کرنا ہے مروت کا اظہار کرنا ہے حمدردی کا اظہار کرنا ہے رحم کا اظہار کرنا ہے غرص کی وجہ سے ہو تو غرص کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ خارجی دباؤ کی وجہ سے عارضی ہوتا ہے اخلاق کی بنیاد اغراض پر نہیں ہیں اخلاص پر ہے اخلاق کی بنیاد اخلاص پر ہے اغراض پر نہیں غرص کی وجہ سے جو خلق ہوگا خلق اخلاق کی جمع ہے اخلاق فرولل ہے خلق جو ہے اس کا واحد ہے ایک خلق اگر خلوص اخلاص کی وجہ سے ہوگا تو وہ صفت ہے غرص کی وجہ سے ہوگا تو وہ پریشر دباؤ کا ایک خارجی عمل ہے اس عمل کا ایک اعتبار ہے بلکل نہیں ہے ویسا نہیں لیکن وہ اعتبار بھی ٹیمپرری ہی ہے وہ ایک عمل ہے اسی وجہ سے اس وقت دنیا میں جتنے اخلاق نام کی چیز پائے جاتی ہے وہ صفات کی وجہ سے نہیں ہے اغراض کی وجہ سے میں آپ سے مسکرہ رہا ہوں تو آپ میرے سے مسکرہ رہے ہیں میں آپ سے طلاقت وجہ کے ساتھ روک شپل سے نہیں بلکہ بشاشت کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ میرے سے بشاشت سے بات کر رہے ہیں پتہ ہے نہیں تو بے عزتی ہویا تھی بے عزتی کی غرض لگی جاب سے نکال دیں گے اگر بے عزتی کی بارے میں فتح چلا کرے اس کے بے عزتی نہیں ہے تو زبردستی نہیں مسکرانے کی جگہ آپ بھی مسکرہ رہے ہیں بعض آپ تب پریکٹس کر رہے ہیں موں کو چوڑا کرنے کی دبا رہے ہیں اس کو ایسا ہونا ہی نہیں بڑھتے جیسے بشکرہ ہی لیاتی ہے ان چیزوں کی نرسس کو ایروسس کو آفیس گرل کو شاپنگ سنٹروں پر بٹھائی جانے والیوں کو والیوں کو مشکرائی جاتی ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے اندر سے چاہے کھولی رہا ہو موں اس کو مسکرہات کا بنانا پڑتا ہے نہیں تو جب چلی آتی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غرض بدل گئی تو خلق بدل جائے گا غرض ختم ہو گئی تو خلق بدل جائے گا جس غرض کی وجہ سے وہ اخلاق تھے اگر وہ بے غرضی اگر وہ غرض اس کے مخالفت کرنے سے ہے تو مخالفت پہ آ جائے گا اس کا مشاہدہ رات دن ہوتا ہے خاص طور پر جن کے پاس اسلامی تعلیمات نہیں ہیں وہاں بہت ہوتا ہے یہوں اس کی ساری بنیاد اللہ پہ حی نہیں پیسوں کے لئے کام کر رہے تھے پیسے مل رہے ہیں آپ کے مخالفت کرنے سے تو اسی وقت سے مخالفت شروع ہو جائے ہیں پیسوں کے وجہ سے نرمی اور اخلاق تھے سکھنا سا گاڑی کو دھکا لگ گیا انداز آئے ہیں کہ ویسو کرے تو پیسے ملتے ہیں کھونے آپ کیا ہیں کتنے نقصان ہوا میرے کو ہوا نہیں ہوا پیسے آنا ہے پھورا شٹ اپ بدل جائے گا یہ ہے دنیا میں اخلاق نام کی کوئی چیز ہے نہیں محبت کی بیس دوستی کے اور تعلق کی بیس بنیاد مروت اور رحم کی بنیاد طلاقت وجہ اور مسکرات کی بنیاد خدمت کرنے تو حدیہ دینے تقفہ دینے کی بنیاد تو کرنا کیا پڑتا ہے اس میں کرنا یہ پڑتا ہے کہ جو محمود صفات ہیں ان صفات والے کاموں کو بار 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 کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ صفت والی شکل میں ڈھل جائے سخاوت ایک صفت ہے محمود ہے بخل ایک صفت ہے مضموم ہے سخاوت کو کنٹینیو رکھنا پڑے گا بخل کو کنٹینیو اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا عفت ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اس کے مقابلے میں معصیت ہے بے حیائی ہے عفت کے تعلق نظر سے زیادہ نظر کو کنٹینیو بچاتے رہنا 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 ایک دو مرتبہ چھوڑ کے آپ یہ نہیں بہت سکتے کہ برنظری قیلہ جو گیا یہاں سے سٹارٹ ہے دیکھ کے بھی نہیں دیکھنا ایک ملکہ ہے دیکھ کے بھی نہیں دیکھنا ایک ملکہ ہے آج میں دیکھ رہا ہوتا ہے بدایر نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے انٹینشن ہی نہیں ہو جا توجہ ہی نہیں ہو جا نہیں دیکھنے میں شمار اگر غد اختیاری ہے بزدلی اور شجاعت ہے بزدلی اور شجاعت کا کانسفٹ ہمارے پاس لڑائی بڑائی نہیں ہے کام میں پیچھے رہ جانا لوس ہو جانا حوصلہ چھوڑ دینا اصل بزدلی یہ ہوتی ہے عمل میں حوصلہ چھوڑ دینا اصل بزدلی یہ ہوتی ہے غرص کی وجہ سے غرص تو اپنی رہی نہیں یہ تو اور زیادہ گڑ بڑھے اس کا مطلب پہلے جو عمل ہوا اس کی بیس کا پتہ سے لگیا کہ وہ اخلاص کی بنیاد پہ نہیں تھا سمجھ رہتے ہم کہ اخلاص پہ سبر اور بے سبری شکر اور بے شکری اخلاص اور ریا اخلاص والی نیت کو بار 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 نیت کرنا پڑتا ہے ہر عمل میں اخلاص ہے نہیں اخلاص ہے نہیں اپنے کو متہم کرنا پڑتا ہے کہ میں مخلص نہیں ہو سکتا میں مخلص نہیں ہوں میں مخلص ہوں بولنا صوفیہ کے پاس گالی ہے گالی بہی مانا ہے کہ دیکھو اپنے کو کیسا باکمال سمجھ رہا ہے کیونکہ مخلص ہونا بہت باکمال ہونا ہے باکمال سمجھنا دعویٰ ہے لا تزکو انفسکم اپنے کو باکمال ظاہر مت کرو تمہیں بھی باکمال ہوں جس کی والا ہوں تربیت کی بنیاد اصل اس پہ ہے سلوک کی باکمال موسیقی